اور جہانگیر ترین نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے متحرک ہیں پارٹی کی تشکیل اور نئے ساتھیوں کی شمولیت کے معاملے پر مشاورت کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے جہانگیر ترین قریبی ساتھیوں کے عزاز میں زہرانہ بھی دیں گے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے کذافی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد پارٹی کا نام بھی سامنے آ جائے گا کیا خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے دیکھیں جی امید ہے کہ آج یا کل تک جو ہے پارٹی کا نام فائنل کر لیا جائے گا اور اسی وجہ سے آج جہانگیر ترین نے جو ہے اپنے اہم عرقین کو بلوایا ہے ان کا اجلاس ہوگا زہرانہ بھی دیں گے اور اس کے اوپر مشاورت بھی کی جائے گی کہ نئی پارٹی کا نام کیا ہونا چاہیے اور کون کون جو لوگ ہیں اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں حتمی اعلان اور تاریخ کے بارے میں بھی مشاورت کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر ہے سردار تنویر علیہ آس وہ بھی تھوڑی دیر تک جہانگیر ترین کے ساتھ مل رہے ہیں اور توقع یہ کی جاری ہے کہ وہ بھی ترین گروپ کو جوائن کر لیں گے لیکن ملاقات کے بعد اس کا حتمی فیصلہ ہوگا کہاں آج ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے ترین گروپ کا جس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر معاملات پی کر لیا جائیں گے ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ترین گروپ کا آج بڑا اہم اور بڑا اجلاس ہے جس میں تمام تر جو معاملات ہیں وہ تیپ آئیں گے پارٹی کا نام کیا ہوگا کون کون سے لوگ اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں وہ ڈیکلئر کیا جائے گا ساتھی زہرانہ دیا جائے گا ساتھیوں کو اور اہم معاملات پر مشاورت کی جائے گی